حضور کی ولادت کا ذکر ہو حضور کے ملاد کا ذکر ہو اور حضور کے والدین کا ذکر نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے وفائی ہے یہ جفاغ ہے جو حضور کے ملاد کا ذکر کرتے گئے وہ حضور کے والدین کا بھی ذکر کرتے گئے جو حضور کے ملاد کو مناتے گئے وہ حضور کے والدین کو جنتی مانتے گئے اور جو ملاد کے منکر ہیں وہ حضور کے والدین کو جنتی نہیں مانتے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ حضور کے والدین کو جہنمی کہتے ہیں گئے جہنمی کہتے ہیں گئے کیوں بھئی دلیل کیا ہے تمہارے پاس حضور کے والدین کو جہنمی کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے حضور کے والدین وفات پا گئے تھے حضور کا کلمہ حضور کے والدین نے پڑھا نہیں ہے تو اس لئے وہ مومن نہیں ہے وہ در اسلام سے خارج ہیں اس لئے ہم ان کو جنت ہی نہیں کہتے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک نبی کا زمانہ ہو نبی چلا جائے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وفات پا گئے تشریف لے گئے اور اس کے بعد پونے چھ سو سال پانچ سو پجتر سال کوئی نبی نہیں آیا کہ عیسیٰ کے وفات پانے سے لے کر غزور کی ولادت تک یہ تقریبا پونے چھ سو سال کا عرصہ بنتا گئے پانچ سو پجتر سال یہ بنتے گئے غیر نبی کا جو زمانہ گوتا گئے جس زمانے میں نبی نہیں گوتا وہ فطرت کا زمانہ گوتا گئے اگر اس فطرت کے زمانے کے اندر کوئی بندہ بتوں کی پوجہ نہ کرے راب کو راب مانے راب کے سامنے جھکے تو وہ پکا سچا مومن گئے وہ پکا سچا مومن گئے میں نے کتابیں کھولی میں نے طریق پڑا پڑا لیکن اس کے اندر یہ مجھے پتا چلا کہ غزور کے والدین فطرت کے زمانے میں تھے فطرت کے زمانے میں تھے لیکن فطرت کے زمانے کے اندر غزور کے والدین نے کبھی بھی بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا اب فطرت کے زمانے کے اندر رہ کر کوئی بنتوں کے سامنے نہ جھکے تو وہ پکا مومن گئے وہ پکا مومن گئے وہ راب کو ماننے والا گئے اور دوسری بات جو فطرت کا زمانہ تھا اس وقت لوگ اپنے بچوں کے نام جو تھے وہ بتوں کے نام پر رکھا کرتے تھے اگر ہم حضور کے اببہ جان کا نام دیکھیں اور حضور کے امہ جان کا نام دیکھیں بڑا کمال نام ہے گئے حضور کے اببہ جان کا نام ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ نام سے ہی پتہ چل رہا گئے زمانہ فطرت کا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں چھکایا نام کی بتا رہا گئے کہ اللہ کا بندہ بت کا بندہ نہیں اللہ کا بندہ نام کی بتا رہا گئے کہ عبداللہ وہ شخصیت ہے گئے وہ باکمال شخصیت ہے گئے انہوں نے فطرت کے زمانے کے اندر رہتے ہوئے بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں چھکایا چھکایا گئے تو رب کے سامنے سر کو چھکایا گئے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ جان کا نام دیکھیں تو آپ کی امہ جان کا نام بھی غرت آمینہ آمنا کا مطلب ہے امانت رکھنے والی امانت رکھنے والی اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امانت اطا فرمائی امانت اطا فرمائی تو۔ میں نے اپنا معبوت تجھے امانت اطا فرمایا گئے نام دیکھ کے абبا جی کا تو نام بھی بڑا کمالک ہے اگر نام دیکھ کے امہ جی کا تو نام بھی بڑا کمالک ہے جس معبوب کی امہ کا نام جس معبوب کی اپنا ابا جی کا نام اپنا فطرت کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی شریعت کے مطابق ہو وہ والدین اسلام سے دور نہیں بلکہ اسلام کے اندر داخل گئے ہیں وہ اسلام میں داخل گئے اور پکے مومن گئے اور پکے جنتی گئے ہیں اگر ہم حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کی بات کریں غضور کے فرمان کی بات کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب تاغیرین الہ رحام تاغیرات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے گئے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا گا بات میری ہونا جھوٹ ہو سکتی گئے بات آپ کی کو جھوٹ ہو سکتی گئے بات کسی مولوی اور پیر کی کو جھوٹ ہو سکتی گئے یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا گا یہ بات حضور خود فرما رہے گئے ہیں حضور خود قوائی دے رہے گئے ہیں سرکار فرماتے گئے میں شروع سے ہرٹی آدم سے لے کر میں ہرٹی عبداللہ تک ہرٹی ہوا سے لے کر ہرٹی آمنہ تک پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک اور پاک رحمہ سے پاک رحمہ تک منتقل ہوتا رہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گوائی عطا فرما دی گئے خود گوائی عطا فرما دی گئے گوائی کسی اور کی کو بندہ جھوٹلا دے وہ اور بات گئے لیکن گوائی خود خضورتہ فرما رہے گئے کہ میں پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اور پاک رحمہ میں منتقل ہوتا رہا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ فطرت کے زمانے میں کچھ وقت ایسے بھی آئے کہ عورتیں بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتی رہیں گے بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتی رہیں گے اور وہ بچے حرامی ہوا کرتے تھے سرکار فرماتے ہیں کہ امہ ہوا سے لے کر امہ آمنہ تک میری پانچ سو مائے گئے پانچ سو مائے گئے سرکار فرماتے ہیں کہ میری ساری مائے نکاح میں آئی گئے ساری ماں نے نکاح کیا گئے نکاح کے بعد بچے پیدا کیے گئے یہ حضور نے گواہی عطا فرمائی گئے اپنی ساری والداؤں کی فرمایا کہ میری والدہ نکاح میں بھی تھی اور باکردار بھی تھی اور جتنے بھی مائیں تھیں وہ ساری کی ساری باقیدار تھی شریف تھی ان کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے یہ غزور خود گواہی دے رہے گئے گئے خود زمانت دے رہے گئے گئے اگر اتنی زمانت ہونے کے باوجود بھی کوئی چول اٹھ کے چول مار دے کہ غزور کے والدین جہانمی تھے وہ جہانمی خود ہو سکتا گئے لیکن جس ماں نے غزور کو جنم دیا گو وہ ماں جہانمی نہیں ہو سکتے وہ ماں جہانمی نہیں ہو سکتے